بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں آپ کا دوست آپ کا بھائی کاشب حسین انساری کیسے ہیں دوستو ٹھیک ٹھیک ہے میں کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے آپ کے کبوتر بھی ٹھیک ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کبوتر کی ایک ایسی بیماری کے بارے میں بتانے والا ہوں جو بہت چھوٹی سی ہے مگر یہ بہت خطرناک ہو سکتی ہے اگر اس کا ٹائم پر علاج نہ کیا جائے آپ نے کبوتر کو اکثر نزلہ ہوتا دیکھا ہوگا اس کا علاج بھی آپ کر لیتے ہوں گے مگر اس نزلے کے بعد جو کبوتر کو خانسی ہوتی ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے کبوتر کے نزلے کا ہم نے علاج کر لیا اس کے بعد جو کبوتر کو خانسی ہو جاتی ہے اگر آپ کو نالیج میں ہے تو ویلن گوڈ ورنہ آج میں آپ کو یہ جو بتانے والا ہوں وہ گوھر سے سنیے گا نزلہ کبوتر کو اکثر موسم بدلنے پر ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم اسے کوئی نہ کوئی ٹیبلیٹ دیتے ہیں وہ نزلہ خوشک ہو جاتا ہے وہ ٹیبلیٹ اتنی سپیٹلی کام کرتی ہے کہ اس بلگم کو جو نزلے کی اس کے اندر ناک میں بلگم ہوتی ہے وہ اتنی سپیٹلی خوشک کرتی ہے کہ وہ اس کے گلے اور ناک میں خوشک ہو جاتا ہے جو کہ باس بنتا ہے کھانسی کا کبوتر کو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا وہ خانس رہا ہے یہ خانسی اس کے لئے بہت خطرناک ہو سکتی ہے اس کو سانس لینے میں مسئلہ ہو سکتا ہے کوئی بھی اور ایشو بھی ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو سکتی ہے یہ چھوٹا سا ایشو اگر اس کا ٹیبلی نہ ورکنگ کی جائے تو یہ بہت ایشو بن سکتا ہے اس کے لئے دوستو میں میرے ساتھ یہ ہوا تھا کبوتر کو نزلہ ہوا میں نے اس کا علاج کیا وہ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اس کو بہت ہی زیادہ خانسی ہونی شروع ہو گی اکثر میں نے دیکھنا وہ خانس رہا ہے تو اس کے لئے میں نے جو ٹیبلیٹ یوز کی ہے وہ میں دکھاتا ہوں اس کا نیم ہے سر ایلسن یہ میں دکھاتا ہوں آپ کو ڈبی یہ دیکھیں جی اس ڈبی میں دس ٹیبلیٹ ہوتی ہے آپ کو صرف ایک ٹیبلیٹ چاہیے میں دکھاتا ہوں یہ اس کے اندر سے پتہ نکل آیا یہ میں نے ساری میں نے خوش یوز کیم ہی ہے اپنے پرندوں کے لئے اس کے اندر جو ٹیبلیٹ ہے وہ آپ نے ایک گولی کے چار اسے کرنے ہیں یہ اتنا سا یہ چوتھا حصہ آپ کو دکھائی دے دیا ہوگا یہ ایک حصہ آپ نے کبتروں کو رات کو جب دانہ پانی پنجروں سے نکالتے ہیں تب ہی آپ نے ایک حصہ آپ نے کبتروں کو دے دینا ہے جو کبتر خانس رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ خانسی آدھی ہے اسے اس کے گلے میں کچھ خراش ہے تو یہ جو بلگم نزلے کی وجہ سے نزلہ ٹھیک ہونے کی وجہ سے وہ جو جم جاتی ہے وہ ختم کر دے گی اور اس کا گلہ اور نوز پراپر طور پر صاف ہو جائے گا اس ٹیبلیٹ کی مدد سے تو انشاءاللہ آپ کا کبتر جو خانس رہا ہے اس کے جو نزلہ جمع ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا اور انشاءاللہ آپ کا کبتر سے ریاب ہو جائے گا تو یہ ٹیبلیٹ آپ کو میڈیکل سٹور سے مل جائے گی دوستو اللہ نہ کرے آپ کے کبتروں کو کوئی ایسا مسئلہ ہو خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ایشو آتا ہے گھانسی والا جو نسلے کے بعد بن جاتا ہے اکثر بن جاتا ہے آپ یہ ٹیبلیٹ ایلسن یوز کروائیے گا میں آپ کو دوبارہ بھی دکھا دیتا ہوں اس کی ڈپی یہ ایک گولی کچھ ہوتا میں نے جیسا کہ آپ کو بتا دیا ہے آپ نے استعمال کروانی ہے انشاءاللہ آپ کا کبتر سے ریاب ہو جائے گا اور ٹھیک ہو جائے گا اس کو خانسی والا کوئی ایسے مسئلہ نہیں رہے گا یہ چھوٹی سی ایک ٹیبلیٹ ہے اور بہت بڑا اس کا کام ہے ہمارے فینسیر کے لیے ہم شکین حضرات کے لیے ہمیں بہت اچھی کارامت ثابت ہوئی ہے دوستو مزید ویڈیو کے لیے میرا چینل کو سسکرائب کر لیں اور میرے ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگیا تو اسے لائک بھی کیجئے گا کمنٹس میں مجھے اپنی رائے ضرور دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی